اسلام علیکم بہمداد سمرو محاذ آرائی انتشار اور افراد تفریح آخری سہار ہے عمران خان صاحب کا اگر اس سے کوئی مطلوبہ نتائج عمران خان صاحب کو ملے تو ٹھیک ورنان تحریک انصاف پہلے مائنس ہو چکی ہوئی ہے ووٹ ضرور ملے ہیں مگر پارٹی ختم ہے پارٹی غائب ہے اب تحریک انصاف کی جگہ سنی اطاعت کاؤنسل ہے تو کل کوئی عمران خان صاحب کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے یعنی پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتی ہے محاذ آرائی کی صورت میں نئی منصوبہ بندی عمران خان صاحب کی اور وہ پہلے سے زیادہ خطرناک محاذ آرائی کی محاذ آرائی کا آغاز تو ہو چکا ہوا ہے مگر محاذ آرائی کی آغاز کے ساتھ ساتھ حکومت سازی کا جو آغاز ہوا ہے اس نے عمران خان صاحب کے حوصلے پست کر دیئے سٹی گم ہو گئی ہے جیل سے اور عدالت سے جو خبریں آرہی ہیں وہ کوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے حوصلہ افضار نہیں ہیں جو ویڈیوز آرہی ہیں وہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے محاذ آرائی افراد تفریح اور انتشار کا ایک نیا دور شروع کرنے جا رہی ہے ایک ویڈیو ہے علی حبید گنڈاپور صاحب کی جو وزیرالہ بننے جا رہے ہیں خبر پختون خواہ کے عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کر دیا ہے ایک مناظر ہیں پنجاب اسمبلی کے جہاں پر اسپکپ پنجاب اسمبلی اور ڈپٹی اسپکر کے لیے انتخاب کا عمل جاری ہے اور اجلاس شروع ہوتے ہوئے جس طرح کی جو جارہانہ انداز اختیار کیا گیا پی ٹی اے کی طرف سے کل مسلم لیگ نون نے کیا آج پی ٹی اے نے کیا اور آج قدرے پی ٹی اے مسلم لیگ نون پر حاوی رہی تو یہ جارہانہ انداز سے عمران خان صاحب اپنی سیاست کا سروائیول چاہتے ہیں تو کیا اس میں ایک آمیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اور پھر وہ جو علی امین گھنڈاپور کی زبان سے جو خطرناک قسم کا ایک منصوبہ سامنے آیا ہے اگر اس پر پی ٹی اے اے وال کرے گی تو پھر انجام کیا ہوگا حالات کیا ہوں گے تو اصل میں علی امین گھنڈاپور سے شروع کر لیتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ کون سا صوبہ ہے جو انہیں اس بطر اسٹیبل چلے گا جہاں نسبتاً استحکام ہوگا ابھی ماردار افراد تفریح وہاں سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے لیکن پولٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا جو ہے وہ ارادہ کس کا ہے ایک ہے نا مہاز آ رہی مہاز آ رہی پولٹیکل اپروچ نہیں ہوتی آپ اپنا احتجاج بھی کرتے ہیں اور آپ بہتحمت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیاسی انداز سے آگے بڑھتے ہیں تو مہارا حال پہلے علی امین گنڈاپور اس پر میں بعد میں آتا ہوں وہ صوبہ اور اپروچ علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک ویڈیو ہے وائرل ہوئی ہوئی ہے ایک ویڈیو عمران خان صاحب کی بہن کی علی مہ خان صاحبہ کی وائرل ہے ایک ویڈیو بلاول بھٹو زرداری کی وائرل ہے اب جو علی امین گنڈاپور صاحب کی ویڈیو ہے وہ علی مہ خان صاحبہ کی ویڈیو کی یاد دلاتی ہے پھر یہ دونوں ملا کر پھر بلاول بھٹو زرداری کا جو انداز ہے وہ دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ فرق کیا ہے اس آخر کہاں کمی گوتا ہی کہاں غلطی ہے کہاں پولٹیکل اپروچ ہے اور کہاں پر صرف اور صرف اپنا گنڈا سا پکڑا ہوا ہے علی بن گنڈاپور صاحب ایک نوجون ان کے ساتھ بیٹھے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بچہ ہے چھوٹا صاحب وہ ان سے کہتا ہے کہ جن کا کیا کرنا ہے اس طرح کی بات کرتے تو وہ کہتے ہیں پہلے ہم ان کو کریں صبح بدر کریں گے ان کا بندوبست کریں گے اور ہاں وال آف شیم وال آف شیم وہ نوجوان کہتا ہے کہ جن جن سرکاری افسران نے دھاندلی کی ہے ظاہر ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں نا پی ٹھائی والے ایک وال آف شیم بنائی جائے پشاور میں اور ان سب کی وہاں تصاویر آویزہ کی جائے تو علی بن گنڈاپور کہتا ہے کہ پہلے ہم ان کو ذرا یہاں سے صبح بدر کریں اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ لیں گے پھر وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب بھی بہت خفا ہے تو وہ کہتا ہے مولانا تو پاگل ہو گیا اس کو پاگل خانے میں ڈالے گیا اب سوچیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ دوستی کا عاد بڑھا رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف وہ بھی سمجھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے تو لہٰذا ایک ساتھ اس پوائنٹ پر کہ سوچ میں فرق ضرور ہے لیکن اس پوائنٹ پر ہم ایک ساتھ چل سکتے ہیں یہ مولانا صاحب نے کہا اور پھر مولانا صاحب کے پاس اسد کیسر کی سربرائی میں پی ٹی اے کا وفت چل کر بھی گیا لیکن یہ بات مولانا صاحب کو ظاہر دھور کرنے والی بات ہے نا کیونکہ علیہ بن گھنڈاپور اگر مولانا صاحب اور پی ٹی اے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر علیہ بن گھنڈاپور کا سروائیول جو ہے وہ اس کا بڑا ایشو بنے گا نا وہی ہلکا تو ہے مولانا صاحب کو ہی الیکشن کے ذریعے ہے دھاندلی کے ذریعے جو مولانا صاحب کا الزام ہو یا جو ان کا دعویٰ ہے علیہ بن گھنڈاپور کا وہ مولانا صاحب کے مقابلے میں اپنا ایمینے بنتے ہیں ایمینے بنے پہلے بھی مرائے مولانا صاحب کو اب بھی تو علیہ بن گھنڈاپور صاحب اگر مولانا صاحب کے خلاف اگر اس طرح کی جو ہے گندہ علم ہو لے جا اختیار نہیں کرے گی تو ان کی اپنی کانسٹیونسی جو ہے متاثر ہوگی یہی کام عمران خان صاحب کا ہے انتشار مازارائی کیونکہ میں تو بڑے ارسل سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان وہ انتشار اور مازارائی کے سمندر میں پلنے والا ایک جاندار ہے نا اب میں کوئی اور نام نہیں نزلہ چاہتا دینامی مناسب نہیں ہے تو علیہ بن گھنڈاپور صاحب کا بھی یہی حالہ بھی چلیں مولانا صاحب تو سیاسی مخالف ہے نا لیکن جو خطرناک منصوبہ ہے جس پر جیائیٹی بھی بنی ہوئی ہے جس پر اپنا تحقیقات بھی ہو رہی ہیں وہ منصوبہ یہ ہے کہ سرکاری افسران ان کی تصویریں ان کے پتے ان کے اہل خانہ کے دام اور تصویریں وہ ٹویٹر پر لانا پی ٹی اے کی اوفیشل اکاؤنٹ سے لائے گئے کہ دیکھیں یہ یہ افسران ہیں جنہوں نے دھاندری کر کے عمران خان صاحب کو بھروایا ہے یہ جو عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے تھے اس سے پہلے جو جج صاحبان عمران خان کو بلاتے تھے خاص طور پر جج زفر اکبال صاحب جو تھے توشہ خانہ کا الیکشن کمیشن کی درخواست پر مقدمہ چل رہا تھا جس میں تین سال سزا بعد میں ایک اور دلاور خان صاحب نے دی عمران خان صاحب کو تو اس میں بھی جب وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اریسٹ وارن جاری کیے زفر اکبال صاحب نے تو اس پر بھی عمران خان صاحب کے بھانجے نے ان کی تصویر شائع کر دی کہ یہ وہ ہے جو لندن پلین کے تحت عمران خان کو مروانا چاہتا ہے جج صاحب کی وہ ڈھر گئے مقدمہ چھوڑ گئے وہ تو اب پی ٹی آئی سرکاری افسران جو آر اوز جو بھی جس پوزیشن میں الیکشن میں ڈیوٹیاں دی رہے تھے ان کی تصویریں شائع کی اور اب وال آف شیم کے نام پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو افسران ہیں ان کی تصویریں شائع کریں اس پر اور تاکہ لوگ داہرہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے کلٹ ہے لوگ جوشی لہے ہیں جذباتی ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ان کی جانے خطرے میں ڈالنے کا منصوبہ تاکہ آئندہ جو ہے جو بھی الیکشن ہو کے پی کے کی طرز کا ہو یعنی کوئی سرکاری پی ٹی آئی اور اس کے ووٹر کے درمیان یا پی ٹی آئی اور الیکشن کے درمیان نہ ہو ایک وقت میں کراچی میں اس طرح الیکشن ہوا کرتے تھے تو یہ جو دائی خطرناک منصوبہ پی ٹی آئی کا اب علیہ بن گھنڈاپور صاحب کی ویڈیو ہے سریعام چل رہی ہے اب یہ بیسیکلی اپروچ ہے یہ وہ تربیت ہے جو عمران خان صاحب نے دی ہے چندرہ اس پہلے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ان کی بہن علیہ خان صاحب آسے ایک نوجوان صاحبی پبلک ٹی وی کا پوچھتا ہے کہ جی یہ آپ تو absolutely not کہتے تھے اور اب امریکہ کو کہتے ہیں کہ ہماری مدد کو آئے تو تم یہ کیسا سوال کر رہے ہو گھڑیا سوال کر رہے ہو گھڑا سوال کر رہے ہو کل کے چھوک رہے ہو stupid تم اس طرح کی بات کر رہے ہو چھوٹے چھوک رہے ہو کر اور اتنے بڑے لیڈر کیلئے وہ خاتون آپ سے باہر ہو گئی جو زبان میں آیا جو موں میں آیا بول دیا بس گالیاں کھلی گالیاں نہیں دی لیکن گالیوں سے کم نہیں کیا اپروچ سوچ سوال کا جواب نہیں دینا الزام لگانا ہے اور پھر لوگوں کی جانے خطرے میں ڈالنی ہے الزام لگا کر کسی قسم کا بھی الزام چیف جسٹس کو نہیں مکشا چیف جسٹس کے خلاف پی ٹی ای والا جو کیمپ ہے انہوں نے ایک مہم شروع کر دی ایک فیصلے کی غلط تشریح کر کے غلط مطلب نکال کر مذہبی الزام لگا کر چیف جسٹس صاحب کی ان کو پھر چیف جسٹس صاحب کو وضعاتے دینی پڑ گئی تو اب یہ جو علیہ بن گھنڈاپور کی ویڈیو ہے یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل سیاسی اپروچ اور ان کی فرسٹریشن کو ظاہر کر رہی ہے یہ دو ویڈیوز کا میں نے آپ کو بتا دیا تیسری ویڈیو بلاول بھوٹو زرداری صاحب کی ہے ایک نوجوان ہے دس بارہ سال کا اس نے بلاول بھوٹو سے انٹریو کیا بلاول نے کہا کہ جی ویسے تو آپ میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی سیاسی خیالات کی وجہ سے بے شک آپ پیپلس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو لیکن آپ کسی اور کو بھی سپورٹ کرتے تو بھی میں آپ کو اسی طرح سراتا اسی طرح اپریشیٹ کرتا لاہور میں جب یہ اپنا لاہور ہائی کورٹ بار میں بلاول خطاب کرنے آئے تھے انتخابات سے پہلے تو وہاں پر تحریک انصاف کے کچھ مقلانے آ کر نعرے لگائے وزیراعظم عمران خان تو ان کو رکنی کوشش کی کے لئے بلاول نے کہا نہیں ٹھیک ہے لگائیں نعرے لگائیں بھائی آپ سیاسی لوگ ہیں آپ میرے آپ کے سیاسی آپ کی لیڈرشپ سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ پولٹیکل ورکر ہو آپ کا میں اعترام کرتا ہوں آپ کا نعرہ لگانے کو دل کر رہا ہے آپ لگائیں لیکن وہ باقی پھر انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ان کی ذرا عزت افسائی بھی کی کہ بھی آپ کا لیڈر اس نے تقسیم کی تو ایک اپروچ یہ ہے ابھی جو عمران خان صاحب کی اپروچ ہے عمران خان صاحب کا جو جیل میں اس وقت عالم ہے اس پر میں آتا ہوں جس طرح کی وہ اب وہ پریشانی کے عالم میں جا رہے ہیں آہستہ 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 آپ جائیں گے لیکن یہ آہستہ آہستہ پھر یہ زور کا جھٹکا ہوگا دیرے دیرے سے چل رہا ہے لیکن ایک وقت میں آ کر یہ جھٹکا زوردار ہو جائے گا تو اب ایک یہ اپروچ ہے نا بلاول بڑو دادای صاحب کی اب عمران خان صاحب نے ایک منصوبہ بنایا کہ یہ اسیمیلیوں کو چلنے نہیں دیں اچھا اب مسلم لیگ نون نے تعلی دوہات سے بچتی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پولٹیکل اپروچ کے ساتھ چلنا ہوگا سیاسی عمل کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ اگر غیر سیاسی عمل کی طرف جائیں گے مہادارے کی طرف جائیں گے یا ٹوٹل ریاستی طاقت کے ذریعے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر شاید آپ ناکام آپ کو سیاسی مقابلہ کرنا ہے سیاست ہے اور سیاست میں سیاسی مقابلہ محصر بھی ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی جیت کے امکانات بھی ہوتے ورنہ تو ہار کے امکانات ہیں کل جب پنجاب سیملی میں حلو برداری تھی انہوں منتقہ برکان کی امکانات کا حلف لے کر تو مسلمی قنون کے وہ لوگ جو مریم نواز صاحبہ کو خوش کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے امران خان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی تو کل ہی میں نے کہا تھا کہ آغاز غلط ہوا ہے میں نے اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ یہ مسلمی قنون حکومت بنانے جا رہی ہے تو حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے ایوان کا ماحول تھنڈا رکھے قانون سازی ہو بھاری اپوزیشن کوئی اپوزیشن کوئی دس پندرہ بیس لوگوں پر نہیں ہے ایک سواسو ارکان پر مشتمل ہوگی اپوزیشن ابھی تو نائنٹی ایٹ ہے نا تو زیادہ ہو جائے گی اپوزیشن تو اس کا جواب آ جایا آج پنجاب اسیمبلی میں جیسے ہی اپنا اجلاس شروع ہوا اول تو اجلاس میں کافی تاتل کا شکار رہا تاخیر کا شکار رہا لیکن جب اجلاس شروع ہوا تو نعرے لگ گئے مریم کے پاپا اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کل گھڑی 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 چور گھڑی چور کے نعرے لگے آج مریم کے پاپا کے نعرے لگ گئے اور نورلی کے دوست سارے بیٹھ گئے کیونکہ انہوں نے پشک کیا پی ٹی آئی نے کل انہوں نے پہل کی آج پی ٹی آئی تیاری کے ساتھ آئی پی ٹی آئی نے نعرے لگا دیئے بہرحال اب جب میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن چل رہا ہے سپیکر کے لیے ملک محمد احمد خان اور پی ٹی آئی نہیں پی ٹی آئی نہیں سنی اتحاد کاؤنسل جس سے میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کا نام ختم ہو گیا سنی اتحاد کاؤنسل کے ملک احمد بچھر صاحب ہیں اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے مسلم ریگ نون کے ملک زہیر عباس چننڈ صاحب ہیں اور سنی اتحاد کاؤنسل کے ملک ریاض صاحب ہیں آج بلاول بٹو پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے پہلے کہا پی ٹی آئی کے ارکان تو پھر انہوں نے کہا نہیں سنی اتحاد کے ارکان پورا کا پورا میڈیا اب یہی کہہ رہا ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ارکان نے نعرے بازی کی یہ بڑا دھچکہ ہے پی ٹی آئی کے لیے عمران خان صاحب کے لیے سنی اتحاد کاؤنسل تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ وہ مہازارائی جو کا جو آغاز ہوا ہے وہ آگے اور مجھے شدید مہازارائی اور لڑائی اور مارک اٹھائی کمس کا پنجاب اسمبلی میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بڑی شدید قسم کے مہازارائی ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی والی سائٹ سے تجربہ کار بہت کم لوگ ہیں رانہ افتاب صاحب ہیں اس طرح کے کچھ لوگ ہیں یعنی سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے مسلمی قنون کے لوگ تجربہ کار ضرور ہے لیکن بہرحال ریسٹرینٹ شوک کریں گے لیکن آغاز ہو چکا ہوا ہے تو آغاز کہاں لے کر جائے گا خدا جانے اچھا اب آغاز تو یہی ہے نا انجام خدا جانے والی بات ہے آغاز اچھا نہیں ہوا سند اسیمبلی میں اس کے برک ساتھ دیکھیں انہوں نے کل ملاوال بھٹو نے کہا ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے آج علم برداری ہوئی اپوزیشن نے باہر اچھا خاصا ادھم مچائے رکھا اور جی ڈی اے کے ارکان نے حلف نہیں لیا لیکن ہم کیوں والے بیٹھے ہوئے تھے سکون سے علم برداری ہو گئی اور پھر کہا گیا ملاوال بھٹو نے آج پھر پرس کانفرنس کی کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں یہ سنی اتحاد کاؤنسل اور سب کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اچھا اب جو عمران خان صاحب کے میں بات کر رہا تھا نا حوصل پست کل عمران خان صاحب عدالت میں تھے بچھرا بی بی بھی آئی ہوئی تھی اور بچھرا بی بی اور کو عمران خان صاحب نے وقال جعوید چودری صاحب وہ ملے ہیں اپنا اپس میں اور عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا طبیعت کا تو بچھرا بی بی نے کہا کہ طبیعت ذرا تھوڑی تھی گڑڑ ہے تو انہوں نے وقیلوں کو کہا کہ ذرا ان کو جو خانش آنے کے معاملات ہیں اور ان کو اپنا کوک فرام کرنے کے لیے جو بھی چارہ جوئی ہے وہ کریں کانونی اور پھر انہوں نے جج صاحب کو بھی کہا تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جس طرح کہیں گے وہ کر لیں گے جو درخواست آئے گی ایک آنڈنگلی کر لیں گے لیکن جعوید چودری اپنے سورسز کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو الیکشن سے پہلے یا یہ جو مریلہ ہے حکومت سازی کا کہ جس میں چاروں صوبوں میں حکومتیں بن رہی ہیں سوائے ایک کے باقی پی ٹی اے مخالف حکومت بنے گی اور نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید وقت اب جیل میں چکی پیسنی پڑے گی جیل میں رہنا پڑے گا نہ صرف ان کو بلکہ ان کی علیہ کو بھی شاہوند قریشی کو بھی اور دیگر ان کے ساتھی بھی جیلوں میں آ سکتے ہیں چامیر چودریہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذرا ڈی مورلائز تھے بجھے بجھے تھے پہلے آتے تھے چاکو چومبن اور وہ ٹریک سٹ پہنا ہوتا تھا اور یوں آتے تھے اور یوں سروچ آ کر کے بیٹھے ہوتے تھے کل وہ پریشان نظر آئے اور ہوں گے بھی جیسے جیسے حکومتیں بن جائیں گی جیسے جیسے گرمیاں آئیں گی جیسے جیسے اب دن آگے جائیں گے جیسے جیسے عمران خان صاحب کو رہا ہونے کی امید جو ہے وہ ان کی کم ہوتی جائے گی تو ویسے ویسے وہ ڈی مورلائز ہوتے جائیں گے وہ وقت اب قریب آ رہا ہے خان صاحب نے ابھی تک برادلیلی کے ساتھ جیل کاٹی ہوگی لیکن پتا اب چلے گا کہ وہ کتنا مزید جیل کاٹ سکتے ہیں اور اس حکومت میں جو عمران خان کی مخالف حکومت ہے اور وہ حکومت جس کے اڈیالا جیل آتا ہے اس کی سبرائی میں نواز کر رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ